بائیو جی اور لوجی کا مطلب کیا ہے لوجی کا مطلب ہے study of یا thought یا reason ٹھیک ہے جی پڑھنا یا کسی چیز کے بارے میں سوچنا یا کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے that is logic so biology ہمارے پاس کیا ہے جی biology ہمارے پاس science کی وہ field ہے ٹھیک ہے جی جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی living organism کو کیا کرتے ہیں study کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس living organism جس کو ہم جاندار کہہ رہے ہیں اس کی study جو ہے وہ ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ اپنی screen پہ ایک diagram دیکھ سکتے ہیں یہ ایک female کیا کر رہی ہیں study کر رہی ہیں کس چیز کو ایک insight کو جس کا نام کیا ہے grasshopper ٹھیک ہے جی so اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس grasshopper میں اس living organism میں مختلف system ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کی آنکھ جو ہے اس کی جو آنکھیں وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کی یہ جو body covering ہے ٹھیک ہے یہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے اس کے پاس کتنے pair of legs ہیں appendages ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے کون کون سے sense organs ہیں یہ ہم study کرتے ہیں کس چیز کی مدد سے biology کی مدد سے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی study of life کی زندگی کی اگر ہم بات کریں تو زندگی جو ہے life جو ہے وہ ہمارے پاس تین طرح کی پائی جاتی ہے زمین پہ ٹھیک ہے جی تو زمین پہ جو ہمارے پاس life پائی جاتی ہے وہ تین طرح کی ہے کون کون سی ہے کہ جی ہمارے پاس animals ٹھیک ہے جی جیسے ہم کیا کہتے ہیں جانور اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے plants پائی جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں podے اور micro organism ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیکٹیریہ سے ہیں ہمارے پاس اور یہ وائرس ہے سو یہ ہمارے پاس کیا ہے micro organism ہے micro کا مطلب کیا ہے small organism کا مطلب کیا ہے کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے جاندار آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو micro organism ہے ہمارے پاس یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ہم انہیں microscope ٹھیک ہے جی microscope کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں ہمیں عام انسانی آنگ سے یہ نظر نہیں آتے تب ہی ہم کیا کہتے ہیں micro organism اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہیں جاندار ہیں تو اسی طرح animals بھی آپ کو پتا ہے ہمارے پاس جاندار ہیں لیکن انہیں ہم microscope کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ animals ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی microscope کی جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اسی طرح ہمارے پاس plants ہیں جنہیں ہم پودے کہتے ہیں اور پودوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو microscope کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ ان کے اندر جو different ہمارے پاس cells موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں microscope کی ضرورت ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں life کو تو micro organism جو ہیں یہ بہت simple ہوتے ہیں ہمارے پاس simple single cell ہوتے ہیں ایک cell سے بنے ہوتے ہیں cell کیا ہے جی cell اس کو ہم اردو میں خلیا بھی کہتے ہیں اور cell سے ہی زندگی شروع ہوتی ہے چھیک ہے cell ہمارے پاس کیا ہے خلیا ہے اور یہ کیا ہے basic unit ہے زندگی کی بنیادی اکائی ہے مطلب کیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ cell سے ہی شروع ہوتی ہے for example جیسے ہمارے پاس spums اور egg کیا ہیں دو different cells ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نئی life ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے تو ان کی جو cells ہیں ہمارے پاس animals کے cell ہو گئے یا یہ plant cells یہ ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس animal اور plants کیا ہیں یہ complex structure ہیں ان میں ہمارے پاس different system موجود ہے جیسے respiratory system ہے ٹھیک ہے جی اور ان میں ہمارے پاس respiration کس سے ہوتی ہے stomata سے ہوتی آپ کو بتایا اور ان میں ہمارے پاس لنگ سے ہوتی ہے تو یہ مختلف system ہمارے پاس cell سے مل کے بنے اور ان cell کی study کے لئے ہم کیا کرتے ہیں microscope کو use کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے life کی تین اقسام ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم یہ جاندار کہہ رہے ہیں جس کو ہم life کہہ رہے ہیں ان کی کوئی property ہوگی کوئی خصوصیت ہوگی جس کے بنا پہ ہم اسے جاندار کہہ رہے ہیں تو جی ہمارے پاس اس کے کچھ characters ہوتے ہیں کچھ خصوصیات ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک نام دے دیتے ہیں کس چیز کا that is mrs green کا ٹھیک ہے جی mrs green ہمارے پاس کہہ جی یہ ایک lady ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جاندار ہے ایک female ہے جو آپ کو اپنی screen پر نظر آ رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں mrs green کے بارے میں ہم کیوں discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے ایک سوٹ آف اپنی آسانی کے لئے ایک فورمول ایسا بنا لیا ہے کہ ایک living organism میں اگر ہم شروع کریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے alphabetic words ہیں تو ان alphabetic words سے ہم living organism کے characteristics کو سمجھیں گے mrs green شروع ہوتا ہے m کا مطلب کیا ہے move اب ہمارے پاس جتنے بھی جاندار ہیں وہ move کریں گے ٹھیک ہے جی second thing کیا ہے respiration respiration آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے breathing sands کا لینا ٹھیک ہے جی تیسری جو ہمارے پاس اس میں alphabetic ہے وہ ہے s ٹھیک ہے جی تیسرا جو alphabetic ہے ہمارے پاس وہ s ہے اور s کا مطلب کیا ہے senses کوئی چیز ہاتھ لگائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کو کسی چیز کی خوشبو آتی ہے so that is ہمارے پاس senses ہیں اسی طرح ہمارے پاس gg کے مطلب کیا ہے grow جتنے بھی ہمارے پاس life ہے کسی بھی form میں ہے وہ grow کرتی ہے ٹھیک ہے جی r for reproduce وہ ہمارے پاس reproduce کرتے ہیں babies produce کرتے ہیں اپنی ہی طرح کے جاندار produce کرتے ہیں اور اس کے بعد e means excret وہ excretion کرتے ہیں کہ جتنی خوراک وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنی nutrition and for nutrition food جتنی خوراک وہ لیتے ہیں جتنی ان کو چاہیے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور جو ان کو نہیں چاہیے وہ excret یا excretion کے through اس کو کیا کر دیتے ہیں اپنے بوڈی سے remove کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس خصوصیت ہیں کسی بھی living organism اور یہ ہمیں کون بتاتی ہے یہ ہمیں biology بتاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ biology کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں micro organisms ٹھیک ہے جی life کی ایک فارم ہے یہ micro organism ہم میں plants میں animals میں کیا کرتے ہیں بیماریا cause کرتی ہیں تو biology کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے health کی جتنی بھی ہمارے پاس properties ہیں اس کو ہم improve کر سکتے ہیں اس کا جو میار ہے وہ بلند کر سکتے ہیں ہم دوائیاں بنا سکتے ہیں medicines بنا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس food اب plants جو ہے plants کی study کے بعد ہی ہمیں پتا چلا کہ کون سے plants جو ہیں ہمارے پاس وہ فائدہ مند ہیں اور کنے ہم کہا سکتے ہیں اس طرح کچھ animals بھی ہیں ہمارے پاس جنہیں ہم کیا کرتے ہیں consume کرتے ہیں جسے کہ بکری ہو گئی گائے وغیرہ ہم اس کو consume کر سکتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے environment کو control کر سکتے ہیں جیسے یہ plant آپ کو بتا ہے یہ کیا کرتا ہے respiration transpiration وغیرہ اس طرح کی property کرتا ہے جس سے ہمارے environment میں کیا ہوتا ہے cooling effect ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو آپ کی ہوا ہوتی وہ گرم ہو جاتی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے یا آپ کے پاس جہاں پر پودے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا جو environment ہے آپ کے جو environment کا temperature ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کس کی وجہ سے ان plants کی وجہ سے تو یہ ہمیں کس نے بتایا یہ جی میں بتایا biology میں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتی ہے biology بتاتی ہے اور biology کے پڑھنے سے ہی ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے تو آج ہم نے پڑھا introduction to biology کے بارے میں